بزنس کرتے ہیں اور پھر آکار کی طب یہ بولتے ہیں کہ مہاراج بزنس سکسز نہیں ہے بزنس سکسز نہیں ہے کہ آپ کی آپ نے جو اپنی دھالنائیں بنایئی ہیں وہ دھالنائیں سکسز نہیں ہے سب ڈسپلین میں رہیے کبھی دکان آٹھ بجے کھلتی ہے کبھی نو بجے کبھی دس بجے کبھی گیارہ بجے جم مرجی ہوتی ہے کھولتے ہیں جم مرجی ہوتی ہے بند کر دیتے ہیں ڈسپلین نو بجے کھلے گی رات کو نو بجے بند ہوگی بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے دیکھئے کیسے سکسز نہیں ہوتے ارے مہراج جی کیا بتائیں گھر کے بہت سارے کام رہتے ہیں بھئیہ کام تو جندگی میں سب کے گھر میں لگا ہوا ہے ایسا نہیں کسی بات کے گھر میں ہی لگا ہوا ہے لیکن جن کے گھروں میں سیل ڈسپلین والی بھاونہ رہتی ہے وہ ہمیشہ سکسز رہتی ہے چیز کیا رہتی بتائی تھی میں نے اوپر اٹھنے کا اپنی جمعیداری خود لیجئے دوسری چیز ہے ہمیشہ سوا انساسن میں رہیے صبح سو کر کے اٹھ کر کے پہلے اپنے لئے پیپر ورگ کریے خود کے لئے لکھئے ابھی مجھے مندر جانا ہے آج مجھے پاس کرنا ہے ایک آسان کرنا ہے پانچ لیسن پڑھنے ہیں مجھے کورس کمپیٹ کرنا ہے اور جب تک کمپیٹ نہ ہو جائے تب تک خود کو قسم دیجئے خبردار اگر تم نے کافی کا کب بھی اٹھایا خبردار تم نے اگر چپس اٹھائے خبردار تم نے اگر کھانا کھایا تو پہلے یہ پانچ لیسن کمپیٹ ہوں گے پورے کے نوٹس بنیں گے اس کے بعد آپ اٹھیں گے آپ دیکھیں کبھی کوئی بچہ پھیل ہو نہیں سکتا لیکن جتنے بھی بڑے پڑھے لے کے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو بتاتے جانتے تو ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں بتاتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ اگر تم آپ نے پوری جنگی میں ہر بچے نے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا چاہے بڑا آدمی ہو چاہے بہت بڑا آدمی ہو اگر اس نے سیلف ڈسپلین سیکھ لیا تو یہ ایک بار کے پڑھانے پر کلیٹر بن جائیں گے ایک بار کے پڑھانے پر بچہ آئی ایس آفیسر بن جائے گا ایک بار کے پڑھانے پر آئی ایٹی نکال لوگے سیلف ڈسپلین کے چکر پہ لیکن سیلف ڈسپلین ہے ہی نہیں ہم کو برگلانے والے اتنے سنسادن ہمارے پاس اپلپد ہیں ہماری ہوسل کے نیچے کیفے بنا ہوا ہے بغل میں ایک ٹپن سینٹر ہے سامنے ایک جو سینٹر ہے سامنے ایک پالر بنا ہوا ہے وہ گڑکے کی دکان لگی ہوئی ہے اس کے سامنے ایک چاکلٹ سینٹر ہے وہاں آئیس کریم پالر رکھا ہوا ہے اب تمہارے کو بھٹکاؤ دینے والے کتنے جگ جگ تمہاری لائف پہ ہیں آپ خود دیکھئے پھر اپنے آپ سے پوچھئے کیا مہراج رستہ صحیح گائیڈ نہیں کر رہے ہیں صحیح بول رہا ہوں نا بات کو اگر خود کے بنائے گئے اٹل نیموں میں خود چلے ہوتے تو کبھی ایک بھی دن جیون میں نہ ویپاری کو نہ ویدیارتی کو نہ سادو کو کبھی بھی پلٹ کر کے نہیں دیکھنا پڑتا تمہارے جندگی میں جتنا بھی اپمان ہوتا ہے جتنا بھی اوساد ہے جتنا بھی گھاٹا ہے وہ تمہارے سوہ انساسن کے نہیں رہنے کے کارن ہو رہا ہے چاہے وہ سادو بھگونتوں کا جیون ہو اور چاہے وہ کسی گرہست کا ہو کسی ویدیارتی کا ہو کسی ماں بہن کا ہو اگر سرب ڈسپلین میں گاڑی چلی گئی ہوتی تو کبھی بھی کسی بھی تھانے میں ایک بھی ریپورٹ نہیں لکھی گئی ہوتی جتنے بھی سوہ انساسن جیون جینے سے دور کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کے نام تھانوں میں درج ہیں سب کے نام اس میں سے ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو پہلی بات سکھئے گا خود کی جواب داری دوسری بات سکھئے گا سوہ انساسن تیسری گہری بات سکھئے گا کہ جیون میں سفلتا پرابت کرنی ہے تو آپ کو فیلنگ کو سمجھنا چاہیے فیلنگ سمجھنے کی کوشش کریے گا جب گروہ آپ سے کچھ کہتے ہیں چاہے میں اسکرین کے مادرم سے کچھ کہتا ہوں چاہے سامنے بیٹھے ہوئے بیٹھتی سے اس کے پیچھے کی فیلنگ سمجھئے گا یہ مجھے کچھ دینا چاہ رہے ہیں سکھانا چاہ رہے ہیں اٹھانا چاہ رہے ہیں ٹائم پاس کرانا چاہ رہے ہیں کسی بھی سبد کے پیچھے کا جب تک آپ بھاو نہیں پکڑیں گے تب تک آپ سبد کو جی نہیں پائیں گے وہ میوار کے مہرانہ پرطاپ کا گھولا چیتک مہرانہ پرطاپ کی فیلنگ کو سمجھ گیا مہرانہ پرطاپ دلدل میں ستروں کے بیچ میں فسے تھے چیتک کون کر کے بچا کر کے ان کو اٹھا کر کے یہاں سے وہاں تک لے گیا مہرانہ پرطاپ نے سوچا کہ یہ انگریج پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ اگر اس ندی کو پار نہیں کیا تو یہ انگریج نشط روپ سے میرا برد کر دیں گے جتنی دیر میں مہرانہ پرطاپ نے سوچا اتنی دیر میں مہرانہ پرطاپ کے دونوں پیر کے بیچ میں فسا ہوا چیتک سمجھ گیا کہ میرا مہرانہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے جب تک مہرانہ پرطاپ سوچتے اس کی بلگاہ کھیستے اس کے پہلے چیتک نے پوری پوری ندی پار کر دی کبھی اس ندی کو جا کر کے دیکھئے گا اتنی گہری اور بڑی ہے سوچئے گا ایک تر سے دوسرے تر تر تک پہلی بار میں چیتک کیسے کونڈا ہوگا کیسے اپنے مالک کی فیلنگ کو سمجھ گیا آپ اپنے مالک کی اپنے گرو کی اپنے پتا کی اپنے ٹیچرز کی اپنے پیرنٹس کی فیلنگز کو کیوں نہیں سمجھتے آپ کا پتا آپ کو ڈانٹا ہے گھر کے اندر رہ کر کے آپ اس کی ڈانٹ اور شبدوں میں جاتے ہیں اس کی فیلنگز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریے گرو جب ہم کو ڈانٹتے ہیں تو اس کی فیلنگز سمجھنے کی کوشش کریں ڈاٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پتہ ہم کو سب کے سامنے اپمانت کر رہے ہیں ہمارے پتہ ہم کو اور اوپر اٹھنے کے لئے پیڑنا دے رہے ہیں طریقہ چاہے کبھی اچھا بھی ہو سکتا ہے کبھی برا بھی ہو سکتا ہے کبھی سمجھدار بچے کو گدھا کہا جاتا ہے اور گدے بچے کو راجہ بیٹا یہ تو سمجھ سمجھ کی بات ہے چھوٹے سے بچے کو کیا بولتے ہیں آپ ارے میرا راجہ بیٹا اور بڑے بچے کو کیا بولتے ہیں تم کتنے گدے ہو اتنا بڑا دھندہ سمال نے اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے لیکن اگر آپ فیلنگز کو نہیں سمجھتے ہیں گھر کے اندر ٹیچرز کی فیلنگز کو نہیں سمجھتے ہیں اریہند کی فیلنگز کو نہیں سمجھتے ہیں صدقی نہیں سمجھتے ہیں اپادہائی کی آچائر کی سادو کی کہ ان کے پیچھے کا گروہ کا اتنا عبدیش کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے میں تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہتا ہوں لیکن تم اپنے جیسا ہی بنے رہنا چاہتے ہیں میرے عبدیش میرے شبد میرا پروچن منتر ہے اگر دھیان سے سنو تو